موسیقی جوتش کے جانکاروں کی معنی تو اب کی بار گرہوں کی چال پریورتن کے کارڑ ایسے سنیوگ بن رہی ہیں جس میں رہو اور کیتو کی کرپا پورے ڈیڑھ سو سال بعد ان راشیوں پر ہونے والی ہے رہو اور کیتو کی کرپا سے آپ کو بڑا لاب ہوگا اور بھگوان کا آشرباد آپ کو پرابت ہوگا ان راشیوں کا آنے والا سمیں بہت اچھا رہنے والا ہے ان راشی والوں کے جیون میں راجیوگ بن رہا ہے اب ان کو ویاپار میں لاب ہوگا آپ کو آپ کا منچہ ہی جیون ساتھی ملنے کے پورے آسار نظر آ رہے ہیں رہو اور کیتو کی کرپا سے آپ کے اپنے کام اور ویوسائے میں لاب پرابت ہو سکتا ہے کسی یوجنا کے سفل ہونے سے آپ کا منپرسن رہے گا یعنی آپ نوکری کر رہی ہیں تو آپ کو اچھا پدھ حاصل ہو سکتا ہے آپ کو جیون ساتھی کسی فرشتے کی طرح آپ کا بہت زیادہ دھیان رکھے گا رہو اور کیتو کی کرپا سے آپ اپنے گھر پریوار کی آرثیک استحتی مجبوط بنانے میں اہم بھومی کا نبھائیں گے ان راشی والوں کی قسمت اب چمکنے والی ہے اور ان کو جیون میں چل رہی سمسیا سے نزات ضرور ملے گی بہت سادہ فائدہ ہوگا جیدی آپ ویوپار کرتے ہیں تو ویوپار میں بھی آپ کو وشیش لاب ہونے کے چانس بن رہے ہیں آپ اگر نوکری کر رہے ہیں تو نوکری میں بھی آپ کا پراموشن ہو سکتا ہے بوس کے ساتھ آپ کی اچھی پٹری کھائے گی جس کے چلتے آپ کو بہت زیادہ لاب ہوگا دیوالی نزدیکہ رہی ہے دیوالی پر آپ کو کوئی بوس کی طرف سے بڑا بونس ملنے کی بھی یوگ بن رہی ہیں جس کے چلتے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی ساتھ ہی جیون آپ کا دھن دھن اور سمپتی سے بھرا ہوا نظر آئے گا جدی آپ پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی لکھائی کے چھیتر میں بھی آپ ابل درجے پر اپنا نام روشن کریں گے جیون کا حل محاپ کے لیے آسان ہو جائے گا نیکسٹ نائن وقتی ساگر سے آکاش کی رپورٹ